circuit components میں جو اہم ہمارے پاس element آتا ہے وہ ہے resistor resistor پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں actually یہ وہ element ہے جو کہ charges کے motion کو oppose کرتا ہے oppose the motion of charges motion of charges یعنی جب کسی conductor میں کسی circuit میں charges move کرتے ہیں جو element ان charges کو oppose کرتا ہے جو ان کے motion میں رکاوٹ ڈالتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں resistor کہتے ہیں اور ان کے ہم نے factors بھی بڑھے تھے کہ resistor جو ہے وہ actually length کے ساتھ اس کا relationship ہے length کے ساتھ جتنا آپ length بڑھائیں گے کسی conductor کا تو resistance بڑھتا ہے اسی طرح دوسرا factor اس میں آتا ہے area کا area جتنا آپ area بڑھائیں گے تو resistance کام ہوتا ہے جتنا area کام ہوگا تو resistance بڑھے گا یعنی اس کے لئے directly proportional ہے اور اس کے لئے inversely proportional ہے اور جو third factor ہے وہ ہے temperature 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 actually جب temperature بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ atoms کی kinetic energies بڑھتی ہے vibrational energies اور as a result جو resistance ہے charges کے لئے وہ increase ہوتا ہے so temperature بڑھانے سے resistance بڑھتا ہے اور کم کرنے سے resistance decrease ہوتا ہے یہاں پر actually یہ تو just اس کی introduction تھی ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں اس topic میں وہ ہمارے پاس color coding color coding actually جب ہم labs میں جو resistors use کرتے ہیں ان پر ایک خاص ہم colors جو ہے وہ put کر لیتے ہیں ان پر خاص قسم کے bands ہوتے ہیں specific bands ہوتے ہیں colors کے مختلف colors کے وہ colors ہمیں show کرتا ہے کہ اس specific resistor کا resistance کتنا ہے یہ table ہم نے show کیا ہوئے دیکھیں اس میں ہمارے پاس first جو table ہے اس کا theme یہ ہے کہ یہ ہمیں show کر رہا ہے resistor color codes یہ codes ہم نے given ہے اس میں دیکھیں پہلے تو تین bands ہوتے ہیں اس left side پر ہم نے colors دکھائے ہوئے ہیں first دیکھیں black سے start ہوتا ہے یہ ہے first یہ second یہ ہمارے پاس third اور جس طرح کہ یہ آپ کو given ہے یہ ان کے codes given ہے یہ fourth one ہے اگر ہم serial number سے اس کو draw کریں یہ جائے گا 7 یہ جائے گا 8 اور یہ ہوگا 9 اور یہ ہوگا 10 اب first دیکھیں جو bands ہم show کر رہے ہیں یہاں پر first ہمارے پاس ہے band 1 پھر ہے band 2 پھر ہے band 3 اور جو last one ہے وہ show کر رہے ہیں tolerance کو سو ان ساری چیزوں کو ہم یہاں پر discuss کر رہے ہیں tolerance دیکھیں یہ کیا show کر رہے ہیں اگر کسی کسی بھی resistor پر آپ کے پاس colors ہیں for example colors اس پر لگائے گئے ہیں کسی خاص resistor پر سو وہ کیا ان کے meanings کس طرح ہوتے ہیں for example consider کر لے یہ ایک resistor ہے resistor آپ اس کو یوں بنا سکتے ہیں یہ ایک resistor ہے اس پر میں consider کرتا ہوں کہ چار bands ہیں ہمارے پاس bands کا مطلب ہے ایک پٹی ایک خاص قسم کے color کی پٹی یہ ایک band ہے یہ اس کے اوپر دوسرا color ہے یعنی ہم نے اس کو مختلف colors دیئے ہوئے ہیں دیکھیں یہ تیسرا color اور یہ ہے چوتا color دیکھیں first جو color ہے یہ والا ہم اب ہم find کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا resistance کتنا ہوگا ہم کیا find کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا resistance کتنا ہوگا یعنی ہم کسی circuit کو use کیے بغیر اس کا جو resistance ہے وہ find کر سکتے ہیں just ان کے colors کی مدد سے so first جو band ہے وہ first digit کو show کر رہا ہے for example first جو band ہے اس کا color ہے orange let's suppose orange اس کا color ہے so ہم orange کا first code لیں گے دیکھیں first code first جو band ہوگا وہ first code کو show کرے گا so first band show کر رہے first code کو اور وہ کیا ہے 3 جو first band ہے جس color کا وہ ہے اسی color کا code آپ اٹھائیں دیکھیں first band ہمارے پاس کون سا ہے orange for example orange ہے تو آپ اس کا first code اٹھائیں گے اور first code کیا ہے اس کا 3 orange کا band 1 کا اسی طرح جو second band ہے اس کا ہمارے پاس دیکھیں color کون سا ہے for example ہم consider کر لیتے ہیں کہ اس کا جو color ہمارے پاس وہ ہے green green والا لیکن یہ second band ہے تو آپ اس کا code second band سے اٹھائیں گے دیکھیں یہ column ہی first band کو شوہ کر رہے ہیں یہ second band کو تو جو second band ہے اس کا code اب second band سے اٹھائیں گے دیکھیں green ہے تو green میں یہ کہ یہ بھی 5 اور یہ بھی 5 لیکن آپ نے یہ second band اٹھانا ہے second band سے اٹھا دیا دیکھیں 5 first color کا ہم نے اٹھا لیا وہ orange تھا تو first band سے ہم نے 3 اٹھا لیا first band کے لیے first code second band green تھا تو green کے لیے second band سے 5 اٹھا لیا اب for example third band ہے وہ ہمارے پاس ہے red suppose third band کیا ہے red ہے so red میں آپ کیا اٹھائیں گے band 3 اس کے سامنے جو band 3 کے نیچے digit ہو گا وہ آپ اٹھائیں گے دیکھیں red کے سامنے یہ band 1 ہے band 1 اور band 2 ہم already کر چکے ہے اب اپنے band 3 اٹھانا ہے so band 3 کے نیچے red کے سامنے ہمارے پاس ہے 100 so 100 آپ نے اٹھانا ہے لیکن جو band 3 ہے وہ actually multiplier ہے یعنی یہ آپ نے اس کے ساتھ multiply کرنا ہوگا 100 multiply ہو گیا اس کا مطبی ہے کہ resistor کا resistance کیا ہوگا 3500 omega اس طریقے سے ہم اس پاس دیکھیں دو چیزیں given ہے gold اور silver gold اور silver ہم عام طور پر use کرتے ہیں tolerance کے لئے tolerance کا مطبی یہ ہے کہ maximum resistance جو ہے effort کر سکتا ہے maximum اس کا کتنا resistance ہو سکتا ہے اور minimum کتنا ہو سکتا ہے یعنی یہ actually ہمیں range دیتا ہے تو اگر آپ دیکھیں gold کا ہے plus minus 5% 5% کا مطبی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک resistor ہے suppose r1 اس کا resistance ہے 100 omega suppose اور fourth جو band ہے وہ tolerance کو شو کر رہا ہے suppose fourth band میں آپ کے پاس ہے gold so 5 اس کا مطب ہے کہ اس کا tolerance کتنا ہے مارے پاس 5% 5% plus minus 5% یعنی یہ plus minus 5% کا مطبی ہے کہ plus 5 یہ 100 سے increase بھی ہو سکتا ہے plus 5 decrease بھی ہو سکتا ہے یعنی yun ہم لکھ سکتے ہیں 100 plus 5 so 105 omega اسی طرح minus 5 کا مطبی 100 minus 5 so وہ آجائے گا 95 omega اس کا مطبی یہ ہے کہ اس resistor کا range ہے 95 سے لے 105 omega تک اس range میں اس کا resistance ہے اس کو افورٹ کر سکتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں tolerance اسی طرح اگر silver ہے fourth bent تو اس کا tolerance ہے 10% یعنی اس کا range پھر کیا ہوگا 100 minus 10 100 plus 10 اور وہ ہو جائے 90 سے لے کر 110 omega نیچے ہم نے دیکھے ایک resistance دکھائے ہوا ہے اس میں ہم find کرتے ہیں کہ total resistance کیا ہوگا دیکھیں یہ ہم نے دکھائے ہے first band ہے یہ دیکھیں وہ کون سا yellow ہے so yellow دیکھیں آپ یہاں سے اس کا first band کیا ہے first code first band کا وہ ہے four دیکھیں ہم نے اس کے سامنے four لکھا ہوا ہے یہ first band کو show کر رہا ہے second جو آپ کے پاس violet ہے violet so violet کا code ہمارے پاس کیا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہے second one چونکہ second band ہے تو second سے اٹھائے وہ ہے seven تو seven ہم نے اٹھا لیا ہے اسی طرح جو third band ہے وہ green ہے اس کا مطبی ہے کہ آپ اتنے number of zeros اس کے ساتھ لینے ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو third band ہے وہ green ہے یہ کا مطبی ہے یہ صرف آپ number of zeros بھی لے سکتے ہیں اس میں five zeros ہے آپ وہاں پر دیکھیں five zeros put کر لیں اب first band سے first digit اٹھائیں four second سے second digit اٹھائیں seven اور third میں جتنے number of zeros ہیں وہ اٹھائیں سو ہو جائے گا three zeros اس کا جو ہمارے پاس total ریزیسٹنس ہوگا وہ ہوگا 47000 اومیگا اور جو نیکسٹ ہے پلاس مینس 10% وہ اس کے طولرنس کو شو کر رہے